اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہیں نیشنل کرکٹ کلاب کے پریزیڈنٹ سابر صاحب ان کا بیٹا جو کہ علی سابر جو کہ اس ٹورنامنٹ میں بھی کھیلا جاز فروض سیکنڈ کرکٹ چیمپینشپ میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس ٹورنامنٹ کو کس طرح کا آپ کے نظر میں یہ ٹورنامنٹ کیسا ہے جاز فروضان کی یہ جو کابش ہے یہ کیسی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ فیصل آباد میں ہونے چاہیے جو کہ جاز فروض صاحب کی بڑی کابش ہے یہ جو فریو کاس میں یہ ٹورنامنٹ فیصل آباد میں کرویا ہے تو میرا خیال آرموس ایٹی فور کلابز کا تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اسپیشلی جو ینگ ٹیلنٹ یہ دھونڈ رہے ہیں یہ بھی فیصل آباد کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بڑی بہتر کابش ہے یہ تو اس طرح کے ٹورنامنٹ میرا خیال میں کہ آنے چاہیے ہونے چاہیے تاکہ کرکٹ کو فروض ملے فیصل آباد کی آپ بھی ایک ٹورنامنٹ ارگنائز کر رہے ہیں پتہ لگا ہمیں آنے والے دلوں میں مختلف شہر سے ٹیمز لے رہے ہیں اور وہ بھی آئی تینک کہ وہ شاید انٹریویز کے بغیر آپ کروا رہے ہیں وہ کیا آپ ٹورنامنٹ کیا تھوڑا سا اس کا بھی اپ ڈیٹ دے دیں آپ جی ہم نے الحمدللہ پہلے دو ٹورنامنٹ کر رہے ہیں میں آل پاکستان اب تیسرا ٹورنامنٹ انشاءاللہ وہ آ رہا ہے جس میں آٹی میں فیصل آباد سے باہر ہوں گی شہر سے جس میں سے دو کراچی کی دو لہور کی کوئٹہ پشاو اور ملتان تو اس طرح آٹی میں یہ ہوں گی تو آٹی میں فیصل آباد سے ہوں گی تو یہ انشاءاللہ فریو کاؤسٹ ہوگا اور بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ کافی مینج کرنا پڑتا ہے وہ وہ آپ جیسے بھائیوں کا سب کا تعوان ہمیں ضروری ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارا جو مارچ میں یہ ٹورنامنٹ ہوگا تاکہ موسم طرح اچھا ہو جائے اس کے کوارٹر فائنل سمی فینل فائنل جو لائٹوں میں ہوں گے سائکا اکیڈمی میں انشاءاللہ اب ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر دیں آپ علی بیٹا جو کہ پشاوز ظلمی کی طرف سے بھی سلیکٹ ہو چکا ہے ٹریننگ کو جاری کیا ہوا ہے اور الحمدللہ وہ جو نیا کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے جی الحمدللہ شکر علاقہ کہ وہ بڑا اچھا اپنی پریکٹس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ میں بتا تھا چنہوں کہ احمد صابر اس کا بولنگ ایکشن بھی بہت زبردست ہے اور اس کو بہت لائک کر رہے ہیں لوگ تو بڑا پسند کر رہے ہیں سپیشلی محمد عباس کا میں نے فیس بک پر لگائی تھی تو اس کا میسیج آیا ہے کہ میری گوڈ اس کو پرمیند کریں تو انشاءالل محمد علی صابر کو انشاءاللہ کل جو شہر سلطان کا ٹرنمنٹ ہے اس کا امیار کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ صابر بھائی کی بڑی اچھی کوشش ہے اپنے بچوں کے لئے بھی دوسرے بچوں کے لئے بھی ہم ان کی کیاڈمی میں گئے ہیں جو سائی کا کے نام سے ہے سائی جمار انٹرنیش کیاڈکر کیاڈمی وہاں بھی ہر بچوں کو ان بہت اچھا میاری پریکٹس دیتے ہیں وہاں پر بڑی اچھے انداز میں یہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پی یہ علی صابر بھی احمد صابر بھی اور بھی بہت سے بچے ان کے پلیز جو وہاں پر تیار ہوتے ہیں گراس رول لیول پر یہ بچوں کے میچز بھی کراتے ہیں کوئی فیس نہیں ان سے لیتے اور ان کے گائے بگائے میچز ہونے سے ان میں شوق اور بڑھتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا پتہ لگتا ہے بہت شکریہ صابر بھائی آپ کا ہمارے چینل پر آنے کا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہم آپ کے اس ٹرنائمنٹ میں آپ کے بازو ہیں جو آپ ہم سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ت تیار ہیں الحمدللہ ہم اس کو ضرور کامیاب کریں گے دی اللہ حافظ